شہر میں مسلح دار بارش، ہال روڈ، مول روڈ، ایبرڈ روڈ، مزنگ اور کنڈ سمیت مختلف علاقوں میں تیز بارش بارش اور تیز ہواں سے اتبار بازاروں میں ٹینٹو کھڑ گئے ہال روڈ، ریلوی سٹیشن اور گھڑی شاہو سمیت نشیبی علاقے تالاب کا منظر پیش کرنے لگے بارش سے جگہ جگہ پانی جمع موٹر سائیکلیں اور گاڑیاں پانی میں پھنس گئیں لوگ گاڑیوں کو دھکے لگاتے رہے، ٹرافک کی روانی متاثر شہریوں کو شدید مشکلات بارش نے لیسکو کی کارکردگی کا پول کھول دیا پچاس سے زائد پیڈر سٹرپ، کہیں علاقوں سے بجلی غائب، ائرپورٹ انتظامیہ نے بارننگ جاری کر دی تمام ای ٹی آر تیاروں کو لینڈنگ اور ٹیک آف سے قبل کنٹرول ٹاور سے رابطے کی ہدایت غیر قانونی مذباقانوں میں بیمار لاغر جانوروں کو زبا کرنے کا مقروح کاروبار بکربنڈی علامہ اقبال ٹاؤن اور چندری روڈ میں چھاپے تین مذباقانے سین چھتیس سو کلو مزرے سہت گوشت قبضے میں لے لیا سب سے پہلے ایمبولنس کو راستہ وزیراعلا کی گاڑی بھی رک جائے گی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی نئی ہدایات ایمبولنس آنے پر وزیراعلا اور سیکیورٹی کی گاڑی بھی سائٹ پر رک دی جائیں ایمبولنس کو راستہ دینے کا کلچر عام کرنا ہوگا وزیراعلا پنجاب ایم آلم روڈ پلازے میں آتی زدگی فرانزک کی ٹیمیں تحقیقات کے لیے موقع پر پہنچ گئی آگ میزونیٹ فلور پر موجود تاروں کے گچھے میں لگی ہنگامی اخراج کے راستے موجود تھے آگ لگی یا لگائی گئی تحقیقات جاری ہیں پلازے میں کوئی اہم سرکاری دفتر نہیں تین تالیس افراد کو باحفاظت پلازے سے نکالا کیا گھٹن سے متاثر سات افراد ہسپتال میں زیرے علاج ایک شخص چھلانگ لگانے کے باعث جام بھاک ہوا ابتدائی ریپورٹ سجابزاد تری مال روڈ اتوار کے روز بھی زلی انتظامیہ انیکشن مال روڈ اور ہال روڈ پر آپریشن کرین کی مدد سے بڑے سائز کے سائنگ بورڈز اتارے جانے لگے بارش کے باعث انتظامیہ کو مشکلات آپریشن روک دیا گیا آج 26 سائنگ بورڈز اتارے جائیں گے سندر میں تیز افتار بس کی گدہ گاڑی کو ٹک کر سبزی پروک کرنے کے لیے جانے والے باپ بیٹے کو کچل دیا تیس سالہ محمد سلیم اور سات سالہ بیٹا رحمان موقع پر جام بہت لوہکین کا لاش ملتان روڈ پر رکھ کر احتجاج ٹائر جلا کر روڈ بلوک کر دی ملتان روڈ پر شدید ٹرافک جائے سکول ٹیچر کا بچے پر تشدد کا ایک اور کیس سامنے آ گیا کہنا میں آٹھ سالہ کمسن طالب علم پر مولم ایوب کا تشدد کمسن شکیل تشدد سے زفنی وادین کی سکول ٹیچر کے خلاف تھانا کہنا میں مقدمے کے لیے درخواست وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے رکنے قومی استعملی غلام بی بی بھربانہ کی مراقات وزیراعلا کا کہنا ہے کہ ہمارا کام نئے پاکستان اور تبدیلی کو عملی شکل دے گا سو روزہ پلان کے جنڈے پر عمل درامت کے لیے تیزی سے کام ہو رہا ہے حمزہ شہباس کی مارل ٹاؤن سیکیٹریٹ میں بھرپور سیاسی سرگرمیاں شاہد خاکہ نباسی پرویز ملک بلال یاسین سمیت پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں این ایک سو چوبیس میں زمنی الیکشن سیاسی اور انتظامی امور پر مشاہدت عوامی شکایات کے لیے ہسپتال ٹال فری کال کا سروز کاغاز شہری ہسپتال کی امرجنسی میں شکایات کے لیے مفت کال کر سکیں گے سبائی وزیر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں پر عوام کا اعتماد بڑھانے کے لیے کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی ہسپتالوں کے امرجنسی میں شکایات کی نگرانی خود کروں گی رائی ونڈ میں ڈی ڈیو ہیل نشتر اور ان کی ٹیم پر فارنگ کرنے والا عطائی عبدالسطار گرفتار ملزم کی فارنگ سے سرکاری ملازم غلام نبی کو پانچ کوریاں لگیں تھے شیراس ٹاؤن امیر چوک میں سلنڈر دھماکا دو بچے جھلس کر زخمی ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا دھماکے سے نقصان نفسیاتی بیماریاں صحتمن زندگی گزارنے کی راہ میں بڑی رکاوٹ ٹیک کلپ کی جانب سے ڈپریشن کے صدباب کے حوالے سے سیمینار کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر آفتاب کا خیطہ محرم الحرام میں فل پروف سیکیورٹی فراہم کرنے کا آزن پولیس لائنس کلا گھجر سنگھ میرا زکاروں کی دوسرے روز بھی فائرنگ پریکٹس ویپن ہیڈلنگ اور چیکنگ کا بھی مظاہرہ اور قائدی آزم ٹرافی کرکٹ ٹورنمنٹ کے دوسرے راؤنڈ کا آخاز لسی سی اے گراؤنڈ میں نیشنل بینک اور لاہور وائٹ کی ٹیموں کے ترمیان میچ بارش دے مداز سے